اچھا جی کلنا میری نظروں سے ایک ویڈیو کسری ٹک ٹاک پہ وہ ویڈیو کافی وائرل بھی ہوئی تھی جس میں ایک بندہ تھا جو قبرستان میں رو رہا تھا کہ یہ میری ماں ہے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری اولاد اور میری بی بی جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا اور میں تھوڑے سے حالات خراب ہوئے تو یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کتنے اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ ہمیں کیسی بات پر روکتے ہیں تو ہم کہتے کہ کیوں روک رہے ہیں ہمیں کرنے دینا ہمیں کیوں نہیں کرنے دیتے تو وہ ہماری اچھائی کے لیے ہی روک رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کرو اس ٹھائم خیر ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے سب کوئی برا لگتا ہے کہ بھئی کیوں منا کر رہے ہیں اببو ہمیں کرنے دینا یا امی ہمیں کرنے دینا بداتے ہیں تو کس طرح سے وہ اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہوتے ہیں سنبھال کے رکھتے ہیں اپنی اولاد کو کہ ہماری اولاد خراب نہ ہو جائے یا نشوں پہ نہ لگ جائے یا بری صحبت میں نہ اٹھے بیٹھے تو جب آپ دیکھیں جب آپ خود سے ماں باب بنتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار ہم تو غلط تھے ہمارے ماں باب ہم سے کتنا کرتے تھے پھر وہی جو روکے ٹوکے ہوتی ہیں وہی جو آپ کو ماں باب نے منع کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو ساری اچھائیاں اس ٹائم یاد آتی ہیں جب آپ خود ماں باب بنتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ایسی عورتوں پہ بھی مجھے حیرت ہوتی ہے اور ایسی اولاد پہ بھی مجھے حیرت ہوتی ہے جو اپنے ماں باب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ایسی عورتوں پہ بھی تو بہت زیادہ حیرانتی زیادہ عورتوں پہ ہوتی ہے کیونکہ میں باہر پر کہتی ہوں کہ ماں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے اور کیسی ماں نے تربیت کی بھی ہے کہ اپنے باب کو بھی چھوڑ دو حالات خراب آگئے ہیں اور عورت بھی چلی جاتی ہے مرد کو چھوڑ کے تو بڑی زیادتی کرتی ہیں آپ لوگ ایسے آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے سبر کریں عورتوں سبر کرو سبر کرو دل بڑا کرو اچھے حالات بھی آئیں گے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی دین ہے کہ اللہ پاک کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے شہر کی خدمت کریں جو ہم پر فرض ہے اور ہر حالات میں ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے سمجھ آگئی آپ کو خیر مجھے تو بڑی ٹکلیپ ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے